بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی ہیں خوش رہیں آباد رہیں اسی دعا کے ساتھ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو آج پھر سے بنائیں گے نیک ڈزائن تو یہ ڈزائن بنانے میں بہت ہی آسان ہے لیکن آج میں آپ سے سب سے پہلے گزارش کروں گی کہ آپ کو میرا کام اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور میری ویڈیوز کو فل واج کریں تینک یو اور اب سب سے پہلے ہم نے یہ بکرم پہ نیک لائن کی ڈرافٹنگ کرنی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے کٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے نیک لائن کی چڑائی لیں گے تو چڑائی میں نے تین انچ تین انچ لینی ہے اور گرائی ہم نے سات انچ لینی ہے یہاں سے ایک نشان نیچ سے ڈائیں انچ پہ ایک نشان لگا لیں گے یہ ہم نے ڈائیں انچ پہ ہم نے سمپل کٹ لگانا ہے اور ساڑھے چار انچ پہ ہم نے نیک لائن جو ہم نے راؤنڈ نیک لائن ہے وہ ہم نے ڈراو کرنا ہے ساڑھے چار انچ پہ ہم نے راؤنڈ ایک لائن ڈرو کرنی ہے اٹھا ہی انچ پہ ہم نے سمپل کاٹ لگانا ہے سب سے پہلے ہم اس طرح نیک لائن کی ڈرافٹنگ کریں گے پھر ہم نے کٹنگ کرنی ہے اب یہاں سے سینٹر میں سے ہم ایک نشان آدھے انچ پہ لگائیں گے ہاف انچ پہ ایک نشان لگاتے ہوئے اس طرح ہم نے ایپل شیپ ہم نے دینی ہے سینٹر میں سے ہم نے ہاف انچ پہ نشان لگایا ہے اور اس طرح اور اسے ہم نے ایپل شیپ دینی ہے اور یہ ڈائی انچ مزید جو بچکے اس پہ ہم نے سمپل کاٹ لگانا ہے اب ہم نے ایک لائن کی باہر والی سائٹ پہ لائن ڈرو کریں گے ڈیزائن کے مطابق جس طرح کا ڈیزائن بن رہا ہے اس کی حساب سے ہم نے باہر والی سائٹ پہ ایک لائن ڈرو کرنی ہے اور پھر کٹنگ کرنی ہے اب پہلے ہم باہر والی سائٹ سے کٹنگ کریں گے اب میں اس کو پین اپ کر لوں گی تاکہ کٹنگ کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہ بنے اور اب راؤنڈ ایک کی کٹنگ کریں گے پہلے اب سینٹر میں سے ہم تقریباً ڈیڑھ پوائنٹ وان پوائنٹ سے تھوڑا سا زیادہ ہم تقریباً ڈیڑھ پوائنٹ پہ سینٹر میں سے ہم کٹنگ کریں گے تاکہ سلائی کا تھوڑا سا مارجن ہمارے پاس آئے دیکھیں اس طرح سلائی کا مارجن بنے گا تھوڑا سا دونوں سائیڈوں سے ہم نے سلائی لگا نہیں ہے تو اس لیے ہم نے سینٹر میں سے بھی تھوڑی سی تقریباً ڈیڑھ پوائنٹ پہ ہم نے کٹنگ کیے ٹو پوائنٹ زیادہ ہو جائے گا یہ ایسے آپ نے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو پریس کر لیا ہے سیمپل کپڑے پہ پریس کرنا ہے اور سائیڈ سے ایکسٹر جو ہے وہ کٹنگ کر لیں گے اب میں اس کو فولڈ کروں گی ہاف انچ کے مارجن سے کٹنگ کریں اور اس طرح ہے ایک پیر کے مارجن سے سلائی لگا کے ہم نے فولڈ کر دینا ہے یہاں سے ہم سینٹر کرتے ہوئے ایک کٹ لگائیں گے دیکھیں اس طرح سینٹر کر لیں آپ اب ہم نے شارٹ کے بھی سینٹر کر لیا ہے اور اس طرح اوپر رکھ کے پہلے سیٹ کریں گے چاہے تو آپ سلائی لگا کے بھی کچھ درمیان میں ایک بڑے بخیے کی سلائی لگا لیں نہیں تو اس طرح پین اپ کر لیں اب میں سینٹر کرتے ہوئے پین اپ کروں گی پہلے پھر اس کے بعد سلائی لگاؤں گی دیکھیں پین اپ ہو گیا اب ہم بکرم کے ساتھ ساتھ ہم سلائی لگائیں گے بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگانی ہے بکرم کے اوپر سلائی نہیں لگانی اور ایسے ہی ہم نے سلائی کمپلیٹ کر لینے دیکھیں سلائی کمپلیٹ ہو گئی اب ہم سینٹر میں سے کٹنگ کریں گے بہت ہی کیر فری یہاں سے ہم نے کٹ لگانے چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگائیں گے اب لیفٹ سائٹ پہ رن کر دیں گے پہلے جو پن بغیرہ ہے وہ نکال لیں گے اور لیفٹ سائٹ پہ رن کر دیں گے یہ دیکھیں اسے اب میں اس کو اچھی طرح پہلے پریس کر دوں گے پریس کرنے کے بعد پھر یہ دیکھیں میں نے پریس کر دیا ہے یہ لیفٹ سائٹ سے بھی آپ دیکھیں بلکل نیٹ یہاں سے ہم نے لیفٹ سائٹ سے پہلے ہم نے ترپائی کرنی ہے یہاں پہ آپ دونوں سائٹوں کو جیسے نشان لگا لیں تقریباً ڈیڑھ انچ پہ یا ایک انچ پہ جتنا آپ نے اس طرح فولڈ کرنا ہے اور فولڈ کرتے ہوئے بھی میں نے اچھی طرح پریس لگا لیے یہاں پہ ہم نے لگانے بٹن ڈیزائن کے اوپر دو بٹن لگیں گے اس سینٹر میں ایک بٹن یہ دیکھیں میں نے کپڑے کے بنوا کر یہ بٹن میں نے لگوائیں تین بٹن لگیں گے اور یہ بہت ہی سیمپل سا اور ڈیسنٹ سا نیک لائن بن کے ریڈی ہے دیکھیں بہت ہی سیمپل سا اور بہت ہی ڈیسنٹ سی لوک آ رہی ہے بنانے میں بھی یہ بہت ہی آسان ہے میں نے اب نیچے کاغذ رکھ کے آپ کو دکھانا کی کوشش کر رہی ہوں کہ تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ جائے اور بازوں میں نے یہ اس طرح کے ٹرائنگل سے بنائے اور بارڈر کے ساتھ ہی میچنگ کر کے ہم نے اس کے بٹن بنائے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ